برطین جی آگے ذرا ایک بار بڑی خبر کیوں اور آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب سکولوں کی کیونکہ سکول منمانی کاموں پر دوبارہ سے ہے چلی یہ بات اب ذرا وادی کشمیر کی ہو رہی ہے تو سکولوں کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جے کہ وہ اس کے طرف سے فیصلہ لیا گیا اس پر والدین کا مصبت رد عمل آیا بورٹ کے فیصلے کو ضرور اہم کرا دیا لیکن اب مزید سکولوں کے تعلق سے سوشل میڈیا پر کافی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایڈمیشن فی بھی یہ مہانہ لاکھوں روپے لوگوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اور اس میں کوچنگ مراکز ہو کچھ نیجی سکولوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں لیکن مختلف حصوں کے اندر خبر یہ ہے کہ جب وادی کے اندر ایڈمیشن فی چاہے وہ کوچنگ سینٹرز میں ہو یا سکولوں میں ہو سکولوں پر تو بہت اتک شکنجہ کسرے میں بورڈ حکام کامیاب رہی ہے لیکن کوچنگ مراکز پر کسی طریقے سے کوئی نظر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ من چاہے جو ریٹس تیہ کر دیے گئے ہیں فائنل میانز فائنل آپ ایک لاکھ بیس ہزار دینا چاہیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا آپ کو ایک لاکھ چالیس ہزار اگر دینا ہے تو دینا پڑے گا اس میں کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں منبانی کے الزام کوچنگ سینٹرز پر وادی کے اندر لگ رہے ہیں اور جمہوں سے بھی کچھ اسی طرح کی شکایات ہیں چونکہ وادی کے اندر بہت سارے ایسے سکولز ہیں جہاں پر یا کوچنگ سینٹرز ہیں آج کے وقت میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر بہت کم سیٹیں بچوں کے لیے ہوتی ہیں محدود رہتی ہیں تو لیمٹیڈ سیٹس میں یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ والدین کیا چوز کریں بچے کس طرف جائیں راستہ تو تیہ ہوتا ہے لیکن کیسے اس راستے پر چڑھا جائے پلائٹ فارم کو کیسے لیا جائے یہ ایک بڑا سوال ہے یہی وجہ ہے کہ آج جب داخلہ فیس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کوچنگ سینٹرز میں ابتدائی مراحل میں دی جاتی ہے تو کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوچنگ سینٹرز پر اپنی مرضی کے مطابق فیس لینے کا الزام والدین کی طرف سے لگایا گیا کئی فون کالز موصول ہوتی ہیں کئی شکایتیں کرتے ہیں اور پرائیویٹ سکولز جو تقریباً پانچ ہزار ایک مہینے کی فی جو مختلف سکولز لیتے ہیں تقریباً ہر ایک سکول کا سٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوتا ہر ایک سکول فی اس حساب سے نہیں لیتا لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ پانچ ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار لو اور اس کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں صرف میٹنگز پر میٹنگز ہوتی ہیں والدین سے بھی ضرور مشاورت کی جاتی ہے سٹیک ہولڈرز کو بلائے جاتا ہے لیکن لاس میں پتہ چلتا ہے کہ ان پرائیویٹ سکولوں نے ایسے تعلیمی نظام کو بری طرح متاثر کرنے کا خود جو ہے وہ کام شروع کر دیا جہاں تک بات کوچنگ سینٹرز کیا پرائیویٹ سکولوں پر تو یہ انظامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں لیکن کوچنگ سینٹرز میں کچھ والدین یہ کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں اگر ایک رقم تیہ کر دی گئی ہے داخلہ فیز کے لیے سال کے لیے آپ کوچنگ جاتے ہیں وہ بھی سال بھر نہیں ہو پاتی کہ ایک لاکھ پلس کی رقم آپ کو دینے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ سارے الزامات ہیں لیکن سچائی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ساحل اقبال کے پاس چلتے ہیں سرنگر سے مال نمائند مار ساتھ ہیں ساحل جو شکایات ہیں کس حد تک ان کو صحیح مانا جائے پہلے صرف سکولوں تک ہی یہ باتیں محدود تھی کہ پرائیویٹ انسٹوشنز اس طریقے سے کر رہے ہیں مہانہ وہ جو اس وقت فی سٹرکچر جو ہے وہ پانچ ازار آٹھ ازار تمام سکول جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی فی لگ بگ سیم وہ ایک پریشانی تھی لیکن ہم کوچنگ سینٹرز پر بھی اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں والدین کا کیا اس پر ادیوال ہے سکولوں سے یا جو کنسرنڈ آثورٹیز ہیں ان سے کوئی بات ہو پائی ہو ان کا کیا اس پر جواب ہے ساحل بلکل آجتے پاک کو میں بتا دوں کہ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ پھر جو باقی وہاں پر چیزیں ہوتی تھی ان کی بات کریں تو الگاتار ایسا دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی ایتھارٹی نہیں ہے جو اس چیز کو ریگولیٹ کریں اگر ہم محض فیز کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک نارمل سے سکول کی ہم دیکھتے ہیں جو پرائیوٹ سکول ہے اس کی فیز جو ہے قریباً پانچ ہزار سے شروع ہوتی ہے اور بیس پتیس ہزار جو ہے اس کے بعد اینولی جو ہے اور بھی خرچہ اس پہ آتا ہے اگر ہم ایک اچھے خاص سکول کی جو بات کرتے ہیں پرائیوٹ سکول میں تو وہاں پر آپ کا ایڈمیشن فیز ہی جو ہے وہ قریباً ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار کے اوپر جو ہے جاتا ہے اور اگر کہیں سرکار اس بیچ جو ہے جاگ جاتی ہے اور ایڈمیشن فیز پہ روک لگا دیتی ہے لیکن بعد میں یہی سکول جو ہیں ڈونیشن کے نام پر یہ ایڈمیشن فیز جو ہے حاصل کرتے ہیں اور پیرنٹس مجبور ہو جاتے ہیں وہ ڈونیشن فیز دینے کے لیے حالانکہ اگر ہم رائیٹو ایڈوکیشن کی بات کریں تو رائیٹو ایڈوکیشن کے مخالف ہیں یہ دونوں چیزیں ایک تو آپ کا جو آپ ڈونیشن لے رہے ہیں یا ایڈمیشن کا فیز جو ہے آپ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ویلی کے جو ٹاپ موس سکولز ہیں وہاں پر چند ایک سیٹس ہوتی ہیں اور پوری ویلی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایک لڑائی میں ایک کشم کشمے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے وہاں پر سیٹ جو ہے رکھ سکیں بنا سکیں اور اس کے لیے انہیں ایک تو اچھی خاصی موٹی رقمیں دینی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریگوریس ایکزام کالیفائی کرنا پڑتا ہے انٹریو کالیفائی کرنا پڑتا ہے ایوالویشن سے ان کو گزرنا پڑتا ہے جو کہ مخالف ہے جو رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے اور اس بیج کیونکہ یہ پرائیوٹ سکولز جو ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ مجبور ہیں وہ ایسا کرنے پر وہ امادہ ہو جائیں گے اس لیے انہیں بھی کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا ہے اس سے اور وہ لگاتار اپنی منوانییں جو ہیں کرتے رہتے ہیں اور خاص کر اگر ہم سکولز کی بات کریں تو جہاں پر دیکھا یہ جانا چاہیے تھا کہ وہاں پر ماحول کیسا ہے پڑھنے لکھنے کے لیے ماحول کیسا ہے وہاں پر یا ٹیچرز ویڈ ٹرین ٹیچرز ہیں کی نہیں ہیں لیکن اس کے بنسبت پرائیوٹ سکولز جو اچھے خاصے سکولز ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیز بیچی جا رہی ہے آج گل کہ وہاں پر مانیٹرز لگے ہوئے ہیں وہاں پر ائر کنڈیشن آپ کے رومز میں لگا ہوا ہے جو کہ جس کا پڑھائی سے دور طور تکیز بات سائل نہیں ہوتا ہے لیکن اب پرائیوٹ سکولز کی اگر بات کریں تو پرائیوٹس بھی جو ہیں کافی زیادہ مشکلات کا نسابنہ کرنا پڑتا ہے ہم اکثر بیچتے جو ہیں پرائیوٹ سکولز کی جو خبریں جلاتے ہیں جن میں پیرنٹس جو ہیں یہ چیز کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہیں اور ان کے پاس اتنی زیادہ فیس نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعداد کرتے ہیں جو کوچنگ سینٹرز ہیں جہاں پر آج چکے سیزن چل رہا آگے سردیاں بھی آ جائیں گے تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں بلخصوص بچے ہیں وہ جمہو کی طرح وادی کے اندر بھی ان کوچنگ سینٹرز کا سہارہ لیتے ہیں کوچنگ سینٹرز میں چیک انڈ بیلنس پہلے کے مقابلے کتنا سے یہ ہو پایا مونیٹرنگ کیسے ہوتی ہے ساری چیزیں بہتر ہو پائی ہیں کوویڈ کے دوران جو الزامات لگے تھے ان سینٹرز پر موجودہ وقت میں بہت حد تک چیزیں سٹریم لائنگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں متعلقی بلکل دیکھیں آپ جس طرح سے کوویڈ نائنٹین کے دوران بہت ساری چیزوں کے زمان جو ہے کوچنگ سینٹرز پر لگے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران اگر جی کلاسز کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے جو فیس وہاں پر بھری ہوئی تھی وہ ان کو واپس نہیں ملی اور اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ بھی بہت جگہ پر دیکھے تھے تو اسی طرح کی چیزیں ابھی بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں حالانکہ ابھی پروٹیسٹ آگر نہیں ہو رہے ہیں لیکن جو فیس وہاں پر عدا کی جاتی ہے وہ لہاتار جو ہے بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھیں اگر ہم ٹویلت کا جو ہے وہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں کوچنگ کے لیے لیتے ہیں یا اس طرح کی جو کمپیٹیٹو ایگزائمز ہیں ان کی کوچنگ کا وہاں پر لیتے ہیں تو قریباً ایک لاکھ سے اوپر اوپر جو ہے آپ کی فیس رہتی ہے اور ایک گریب پیرنٹ جو اپنے بچے کو جو ہے تعلیم دینا چاہتا ہے وہاں پر بہتر پڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ impossible ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کو کسی ٹوشن سینٹر بھیجے اور وہاں پر جو ہے وہ ایکسٹر تعلیم اپنے بچے کے لیے وہ حاصل کر سکے تو کافی زیادہ مشکل ہیں اور پیرنٹس بھی جو ہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور آئے دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پر اعتجاج کرتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی جو کمیٹی ہے یا بارڈی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے حالکہ پیرنٹس ایسوسییشن بنائی گئی تھی اور فیس سگزیشن بھی یہاں پر ہے قائم ہے لیکن اتنا کچھ خاص ان کی طرف سے دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے حالکہ وہ آڈرز تو جاری کر دیتے ہیں یا پیرنٹس ایسوسیشن کوئی پریس کانفرنس یا پروٹیسٹ تو اپنا درج کروا دیتا ہے لیکن اس کے بعد جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے جو آخرکار کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے وہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ایسا کوئی ابھی بھی اتنا زبردست کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے پریویٹ سکولز پر تھوڑی سی لگام کسی جا سکے تو لگاتا ہے جو پیرنٹس ہی جانا پر پیس رہے ہیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے یہ بات ان ادھاروں کے حوالے سے جن پر کچھ الزامات تیہ ہو رہے تھے اور الزامات اس وقت لگائے جا رہے تھے جب جمع کشمیر کے اندر تعلیمی نظام کو لیفٹنڈ گورنڈ انتظامیہ مختلف زاویوں سے کہتی کہ بہتر بنانے کی کوشش ہوئی ہے یہ ساری چیزیں برحل جیسے جیسے اس پر اور کنسرنڈ آثورٹیز کی طرف سے بھی کوئی بیان آئے گا تو آپ تک ضرور بات پہنچائیں گے برحل جو الزامات تھے ان کا جواب ضرور امید کی جا رہی ہے کہ دیا جائے